السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومحترم ناظرین اس اقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلامی ٹیوپر ناظرین اکرام ایک بہت بڑی خبر اور بہت بڑی خوشقبری مسلمانوں کے لیے اور وسیم رزوی کے لیے ایک بہت بری خبر کھل کر آئی ہے جیہاں ناظرین گستاخ وسیم رزوی نے قرآن پاک کی 26 آیتوں کو نعوذ باللہ ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں جو پیٹیشن داخل کی تھی اب اس کے متعلق آج 12 اپریل 2021 بروج پیر سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر کھل کر آ رہی ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے قرآن مجید کی 26 آیتوں کو حضف کرنے کی وسیم رزوی ملعون کی درخواست کو سماعت کرتے ہیں اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے جیہاں ناظرین آج سپریم کورٹ کے جسٹیس رونٹین فالین نریمن پر مستمل بنچ نے اس کیس کی سماعت کی سپریم کورٹ کی بنچ نے نہ صرف ملعون وسیم رزوی کی درخواست کو رد کیا بلکہ اس درخواست کو بلکل مسترد کرتے ہوئے ملعون وسیم رزوی کے خلاف پچاس ہزار روپی جرمانہ بھی آئیت کیا ہے بہر حال دوستو یہ بہت بڑی خوشخبری مسلمانوں کے لئے کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت در کنار قرآن پاک کے ایک حرف کے ایک نقطے کو بھی کوئی شخص بدل نہیں سکتا کیونکہ اس قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ خود قرآن پاک کو اتارنے والے نازل کرنے والے مالی کے حقیقی یعنی اللہ تعالی نے حفاظت کا وعدہ لے لیا ہے تو کون وسیم رزوی بدبخت ہو سکتا ہے جو چھبیس آیتوں کو نعوذب اللہ قرآن پاک سے حضب کر سکتا ہے بہر حال سپریم کورٹ نے بھی قرآن پاک کی عظمت کا اقرار کیا ہے کہ اس کی آیتوں کو بدلہ نہیں جا سکتا اس کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا اور سپریم کورٹ نے اس کی عارضی کو وسیم رزوی کی عارضی کو خارج کرتے ہوئے اس بدبخت کے خلاف کورٹ نے پچاس ہزار روپیے جرمانہ آئیت کیا ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے اور وہیں پر وسیم رزوی بدبخت نے کہا تھا کہ اگر میں کیس ہار جاؤں گا تو میں خودکوشی کرلوں گا دیکھنا ہے کہ بدبخت اب کیا اپنی بات پر کھڑی ثابت ہوتا ہے برحال دوستو یہ بڑی خوشخبری ہے آپ حضرات کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں شیئر ضرور کریں چینل کو ہمارے سبسکرائب کر کے بل ایک آن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ